اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا شرک ہے یا گناہ شرک نہیں ہے گناہ ہے محمد ارشاد انڈیا سے مفتی صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بانوے سال ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس سال مہراج میں رہے جبکہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج خواب میں ہوئی تھی اور آپ کی عمر مبارک تریسٹھ سال تھی تو کونسی بات صحیح دونوں باتیں غلط ہیں نہ تو نبی کی نائنٹی ٹو سال عمر تھی نہ آپ ستائیس سال مہراج میں رہے ہیں یہ بات بھی غلط ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور خواب میں بھی مہراج نہیں ہوئی بلکہ جاگتی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے ہیں بیت المقدس گئے ہیں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس یا آسمانوں پہ گئے ہیں تو ٹائم نبی کے حق میں روک دیا گیا تھا تو وہ ٹائم آپ کی عمر میں کاؤنٹ نہیں ہوگا اب وہاں کتنا ٹائم گزارا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے یہاں تو سیکنڈوں میں ہوئے کاؤں تو اس لیے آپ کی عمر جو تھی وہ 63 سال ہی تھی کیا بندہ اپنی بیگم کے ساتھ باہر واک پر جا سکتا ہے سبحان اللہ اتنے شریف لوگ مارکیٹ میں بیگم کے ساتھ ہی واک پر جانا چاہیے گل فرینڈ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے ہم تو یہی تو چیخ رہے ہیں بھائی بیگموں کو پرووٹ کرو اس سسٹم میں بیگم لے کر آو گرل فرینڈ کو مارکیٹ سے نکالو شریف آدمی بیگم کے ساتھ اور خود بھی بیگم کے ساتھ جب واک پر جاؤ گے تو تمیز سے بھی واک کرو گے صرف واک ہی کو فوکس کرو گے اگر بیگم کے بغیر جاؤ گے اس بات کا پورا پورا امکان ہے کہ جو بیگموں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں آپ خود آگے سمجھدار ہیں تو بیگم آپ کو بھی کنٹرول کرے گی وہ صرف واک کو فوکس کروائے گی اور ادھر ادھر جھاکا تاکی سے آپ کو بچائے کیونکہ جو چھڑے چھاٹ واک پہ جاتے ہیں تو وہ بہت الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں جائے کے اثمان مانی میں پشاور سے ہوں اور افریقہ میں رہ رہا ہوں وہ اتنے سفید لوگوں کے علاقے سے رہ کر اتنے آپ خود سمجھ سکتے ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دس سال سے تک تو آپ بھی تھوڑے تھوڑے بلیک ہو چکے ہوں گے اب میری عمر تیتیس سال ہے اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی کلر چینج ہوگی ہے میرے بھائی اس لینی ہوئی شادی گھر والے وقت زیادہ کر رہے ہیں اور اگر میں خود سے شادی کر لوں تو مجھ سے قطع تعلق کر لیں گے آپ خود سے شادی کر لو اگر وہ قطع تعلق کرتے ہیں تو اس میں گھر والوں کو گناہ ہوگا آپ کو گناہ نہیں ہوگا اور جب آپ کی بیوی آئے گی تو وہ گھر والی ہوگی اور اس کے جب بچے ہوں گے تو آپ کے اپنے گھر والے ہو جائیں گے اور اگر چار شادیاں کر لیں گے تو پھر آپ کا خاندان آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ بن جائے گا کیونکہ آپ کے اتنی اولاد ہوگی پھر بیٹے ہوں گے بیٹی ہوں گی پھر وہ بڑے ہوں گے پوتے نواسے پھر آپ کا جو فلحال پشاور میں خاندان ہے وہ چھوٹے رہ جائے گا اور آپ جو ابھی خاندان کا ایک پارٹ ہیں تو آپ کا خاندان آپ کا ایک پارٹ بن جائے یہ بہترین پیکج ہے اس وقت میرے پاس یہی پیکج تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا لہذا آپ پریشانی ختم کریں 33 سال میں بھی اگر شادی نہیں کی تو بھر بڑے ہوگے کروگے کیا فائدہ پھر شادی گا کر لو بتا دو بھائی جس نے قطع تعلق پہلے محبت سے سمجھاؤ نہیں مانتے تو شادی کر کے بتا دو وہ گناہگار ہوں گے اگر قطع تعلق کرتے ہیں کیونکہ ان کو آپ کو روکنے کا حق ہے نہیں بچہ جب بالے ہو جائے اپنا کمارہ ہو تو ماں باپ کو روکنے کا حق نہیں ہے ایک عورت جو سنگل مدر تھی وہ اپنے بچے کا خیال رکھتے ہوئے جوب بھی کرتی تھی اور اس گاؤں میں نماز قرآن سیکھنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا اب اس بچے کی شادی ہو گئی ہے تو اس کی بیوی نے اسے نماز سکھائی مگر بار بار نماز کے لیے کہنا صحیح نہیں لگتا تو وہ اپنے شوہر کے دل میں نماز کی اہمیت کیسے پیدا کرے اگر کوئی دعا بھی ہو تو بتا دیں تبلیغ والوں کو کہیں کہ بھئی میرے میاں کو ایک دفعہ سہروزہ کی جماعت میں نکالیں تو جماعت میں ایک دفعہ سہروزہ لگا لیا تو انشاءاللہ نماز کی اہمیت پیدا ہو جائے گی فلال میرے پاس تو یہی طریقہ اویلے بھلے میں اپنے شوہر کو نماز کا عادی کیسے بناوں جمبہ بھی نہیں پڑھتے حالانکہ داری بھی رکھی ہوئی یہ اللہ ہدایت ہے جمبہ بھی نہیں پڑھ رہے تھوڑے غیرت دلائیں ان کو کچھ شرم دلائیں ان کو اور کیا کہہ سکتا ہوں میں تبلیغ والوں سے رابطہ کریں ایک دفعہ سہروزہ لگ گیا انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے اللہ انشاءاللہ